اتنی بلندیوں پر لے آیا عشقِ غازی ہم کو پہاڑ بھی اب آنے لگے زرہ سے آلِ نبی پر مل کر دونوں درود بھیجیں مجھ سے کہا خدا نے میں نے کہا خدا سے بہت ہی اچھے اچھے اشار سے نواز رہتے ہیں جنابِ زکی بھارتی صاحب حضرت آئیے ایک بہت خوبصورت تحت میں آپ کو سنواتا ہوں منفرد انداز نئی فکر اور انتہائی خوشعقیدہ شاعر ہے لے پہر جنابِ شان آب جی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بس چند شہرائے کرام ہماری فیرست میں اس کے بعد بذریہِ قرآن دازی آپ حضرت کی خدمت میں تورکات پیش کیے جائیں گے اور نظرِ مولا کا بھی حیث امام کیا گیا اس میں بھی آپ حضرت شرکت فرمائے ہیں آئی جنابِ شان آب جی صاحب مطلع دو یا تین اشار پہلے پیش کر رہا ہوں ایک سروات بھیجے آم حضرت حضرت دیکھئے فرید بھائی اور زکی بھائی کی طرح میں نہیں پڑھ سکتا اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے یعنی آواز کی بہرحال شیر نہیں نہیں آپ دونوں تنازم آئی رہے ہیں میں ایک میں بھی نہیں ہوں بہرحال اور بس شیر پیش کر دی رہا ہوں آپ حضرت تک پہنچ جائے میرے لئے یہی کافی ہے وہ در سے صلاح مل جائے اور نہیں وہ میں وہ بھی نہیں کہہ پاتا اصل میں مصلا یہ ہے ایک سلوات بھی جی آفت رہا کہ جتنا ممکن تھا لکھا تیرا قصیدہ عباس جتنا ممکن تھا لکھا تیرا قصیدہ عباس تیری مدہت کا قلم پھر بھی ہے پیاسا عباس جتنا ممکن تھا لکھا تیرا قصیدہ عباس تیری مدہت کا قسم پھر بھی ہے تیری مدہت کا قلم پھر بھی ہے پیاسا عباس اور کیوں سمندر کہوں اس کے تو کنارے ہیں بہت تیری مدہت کا نہیں کوئی کنارہ عباس کیوں سمندر کہوں اس کے تو کنارے ہیں بہت تیری مدہت کا نہیں کوئی کنارہ عباس سمات مائے اس سسرے کا آخری شیر پیش کراؤں کہ تم جو آوگے تو دے دوں گئے آنکھیں تم کو دونوں خیموں میں ہے پانی کا زخیرہ عباس تم جو آوگے تو دے دوں گئے آنکھیں تم کو دونوں خیموں میں ہے پانی کا زخیرہ عباس دونوں خیموں میں ہے تم جو آوگے تو دے دوں گئے آنکھیں تم کو دونوں خیموں میں ہے دونوں خیموں میں ہے پانی کا زخیرہ عباس ہم آتما ایک مطلعہ دو یا تیر شیر اور پیش کراؤں کہ میں انکشافِ مدھا میں چلتا چلا گیا فیترس اڑا فلک پتو اڑتا چلا گیا فیطرس اڑا فلک پتو اڑتا چلا گیا آدمائے کے اوراقِ ارشو فرش بھی مدھت سے بھر گئے اوراقِ ارشو فرش بھی مدھت سے بھر گئے پھر بھی میں اس کی مدھمیں لکھتا چلا گیا اوراقِ ارشو فرش بھی مدھت سے بھر گئے پھر بھی میں اس کی مدھمیں لکھتا چلا گیا سماتمائے کے اباس آئرن میں تو بولی یہ فوج شام لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا سماتمائے کے نکلا جو برج نور سے حاشم کا وہ قمر نکلا جو برج نور سے حاشم کا وہ قمر سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا اس لسلے کا آخری شئر پہش کراؤں کے سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تقت سے نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تقت سے ایسا گرا جزید کہ گرتا چلا گیا نظروں سے نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تقت سے ایسا گرا جزید کہ گرتا چلا گیا ایسا گرا یزید کے گرتا چلا گیا دو تین اشارہ اور آخری ذہمت تمام ہماتمہیں بطل خاص دیکھیں اللہ کا شکریہ آدھا کیا آتا ہے نہیں ہے بھائی پیش کرنا ہوں کہ تلوانیں ختم ہو گئیں سجدہ ترہا رہا دوسرا مشرا بطل خاص تلوانیں ختم ہو گئیں سجدہ ترہا رہا سجد شکر اے حسین خدا تھا خدا رہا سجد شکر اے حسین خدا تھا خدا رہا ہر بار اس نے مجھ کو بچایا فریب سے لگتا تھا عمر بھر وہ مجھے دیکھتا رہا لگتا تھا عمر بھر وہ مجھے دیکھتا رہا شیف پیش کرنا ہوں کہ آئے نہ وہ کبھی نہیں بھائی آئے نہ وہ کبھی کتھی جن کی ہوا خراب آئے نہ وہ آئے نہ وہ کبھی کتھی جن کی ہوا خراب ابباس کے علم کا فریرہ کھلا رہا ابباس کے علم کا فریرہ کھلا رہا اور دو شیر ہجرت کے حوالے سے ہیں ہمارے میں بطلے خاص کہ ہر سانس تھی برائے حفاظت علی کے ساتھ ہر سانس تھی برائے حفاظت علی کے ساتھ سونے کے باوجود بھی وہ جاگتا رہا ہر سانس تھی برائے حفاظت علی کے ساتھ سونے کے باوجود بھی وہ جاگتا رہا سے لے گا دوسرا شیئر پیش کر رہا ہوں کہ ہجرت میں جاگ جاگ کے رویہ جو رات بھر ہجرت میں جاگ جاگ کے رویہ جو رات بھر ہر رات اس کو بغزِ علی کاٹتا رہا ہر رات اس کو بغزِ علی کاٹتا